السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحن دوان صلی علی رسول کریم اما بعد رب شر لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتا من لسانی یفک اوقالی سامین اکرام اور میرے بھائیوں اور بہنوں اور معجز اور ججز میں آپ سبی کا استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ام زویا اور میری تقریر کا موضوع ہے نماز میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شیر سے کرنا چاہوں گی کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے اتنی محلت نہ ملی تو کیا کرو گے روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز کل آنکھیں نہ کھلی تو کیا کرو گے اللہ تعالی نے ہم پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں قرآن میں نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے نماز کے بہت ہی فائدے ہیں پر میں آپ کو کچھ ہی بتانا چاہوں گی نماز دین کا ستون ہے مسلمان اور گار مسلمان کے درمیان فرقی نماز ہے نماز اللہ کی رضا مندی ہے دکھ اور پریشانیوں کا حل نماز ہے نماز سکون قلب ہے نماز ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی تھندک ہے نماز مومن کا نور ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی کو نمازوں اور سجدوں کا صحیح رجوع کرنے والوں میں شامل عطا فرمائے آمین توجہ فرمائے ابھی خود سے سوال کریے کہ آج تک آپ نے پانچوں وقت کی نمازیں ادا کی ہیں اگر جواب ہمیں ہے تو خوش ہو جائیے اللہ کا شکر ادا کریے کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے رب کائنات نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اس کے سامنے آزیر ہو سکے الحمدللہ لیکن اگر جواب نامیں ہے تو ابھی اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگئے کہ شیعاتین اللہ کی نا فرمانیاں اور گناہوں سے نہیں بچایا جیسا کہ قرآن نے اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ مدسر آیت نمبر 42-43 ترجمہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں دوزک میں کس چیز نے ڈالا وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے سورہ بکرہ آیت نمبر 153 ترجمہ اے مسلمانوں مدد لو سبر اور نماز سے بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میں اپنی تقریر ایک شیر کے ساتھ مکمل کرتی ہوں پڑھتے رہو نماز نماز دین کا ستون ہے پڑھتے رہو نماز نماز دین کا ستون ہے ہر جگہ ہر مقام نماز دل کا سکون ہے جزاک اللہ خیرن کسیرہ